خوش آمدے دوستو آپ لوگ اس کلپ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مارخور ہے جو کہ حاملہ ہے اور ایک انتہائی اناڑی قسم کے سیاہ نے اس پر اپنی گولیوں کے ذریعے وار کیا اور اس بیچاری کو چھلنی کر دیا یہ سیاہ کی فائرنگ سے حاملہ مارخور زخمی ہو کر دریہ میں جا گری اور یہ واقعہ لوئر چترال کے اندر پیش آیا دوستو ارد گرد کھڑے جو لوگ تھے انہوں نے فوری طور پر اس مارخور کو ریسکیو کیا اور ورلڈ وائیڈ لائف فنڈ یعنی ڈیوی ڈیوی ایف کے قریبی کیمپ کے اندر لے گئے اور وہاں لے جا کر اس کی خاطر توازع کی اور تھوڑی دیر بعد اس مارخور کو ریکور کر لیا گیا اور اب بھی یہ وہیں پر زیر علاج ہے دوستو غصہ اس چیز کا ہے کہ پرانے وقتوں کے اندر جو سیاہ ہوا کرتے تھے یا پھر شکار ہی ہوا کرتے تھے انہیں اندازہ ہوتا تھا کہ انہوں نے جس جانور کا شکار کرنا ہے اس جانور کو کس طریقے سے منیمم تکلیف دے کر جو ہے وہ شہید کرنا ہے مارنا ہے زبا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے گوشت کو لے کر جانا ہے لیکن آج کل یہ گھٹیا لوگ ٹک ٹک کی جنریشن جنہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ گن کیسے چلاتے ہیں یہ ٹک ٹاک بنانے کے لیے یوٹیوب کی ویڈیوز بنانے کے لیے یا پھر شارٹس بنانے کے لیے یا سنیک ویڈیو بنانے کے لیے وہاں پر چلے جاتے ہیں اور اپنے آت میں موجود اس گن کو اللیگلی وہاں پر فائر کرتے پھرتے ہیں بغیر کسی ٹریننگ کے اور بغیر کسی پرمٹ کے یہ وجہ ہے کہ یہ جانور بیچارے بہت زیادہ سفر کرتے ہیں اللہ تبارہ و تعالیٰ ان نوسیقیوں کو ہدایت عطا فرمائے تاکہ یہ پاکستان کا وقار یہ جانور ہے جسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت مارخور آپ جانتے ہیں کہ آئی ایس ای کا نشان بھی مارخور ہے میرے دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا